یہ دیکھیں جی ایسی ایسی گاڑیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی بھئی کے ایسے میں ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو مسائے گا باشااللہ سے آج کا دن کافی اچھا گزر رہا ہے دوب نکل آتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں عمران بھئی کیا حال ہے یہ دیکھیں عمران بھئی ایسی میں انجوائے کر رہی ہے بیٹھ کے یہ بیو ہے جی ہوتل کے اوپر سے کچھ انگلیش میں ہے ٹھیک ہے الگ الگ زبانوں میں پڑے ہیں ویڈیو کو آپ نے انڈ تک دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو مزائے گا ویڈیو کوئی ویڈیو شوٹ کر لے بیٹھا ہوا تھا میں نے جب اپنے یوٹیوب کی کمیونٹی اوپن کی وہاں پہ میں نے پوسٹ کی ہوئی تھی وہاں پہ کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ عمر بھئی آپ کا ویڈیو نہیں آرہا کافی دن ہوگئے آپ ویڈیو نہیں شوٹ کر رہے کیا مسئلہ ہے آپ کہاں پہ غائب ہیں تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا یار آج تو ویڈیو ہونا چاہیے کافی دنوں کے بعد لوگ بھی بور رہے ہیں فرنڈز بھی بھول رہے ہیں یوٹیوب والے جو ہماری کمیونٹی ہے ساری گیترنگ ہے وہ بھی بول رہے ہیں کہ آپ ویڈیو نہیں شوٹ کر رہے کیا وجہ ہے کچھ سپیشل تو ہے نہیں ہے دکھانے کے لیے تو میں نے کہا تھوڑا سا آپ سے باتیں ہی کر لیں تھوڑا سا آپ کو اپنا حال والا بتا دیں بیچ میں کچھ ہفتہ پہلے دو تین دن بیچ میں بیمار بھی تھا تو اس وجہ سے کوئی روٹین بھی نہیں بن سکی اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ بلکل ٹھیک ہوں خیر و آفیت سے ہوں روٹین جو ہے وہ اسی طرح ہیں بس صبح فرس ٹائم اٹھ کے ساڑھے چار بجے کا ساڑھے تین کا الارم لگائے ہوتا ہے دن کی جو شروعات ہیں نا وہ صرف اور صرف فجر کی نماز سے کرنی چاہیے اور الحمدللہ میں ہر دن کا آغاز فجر کی نماز سے کرتا ہوں جس وجہ سے میرا دن ماشاء اللہ سے بہت اچھا گزرتا ہے تو اس لئے آپ بھی اپنی روٹین میں فجر کی نماز کو لازمی لے کر آئیے اپنے دن کو خوبصورت بنائیے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیے جزا کر اللہ اور تھوڑی سی ریسٹ وغیرہ کی تھوڑی تلاوت کر کے سو گیا سو کے اٹھے صبح چلے گے آفیس آفیس میں ٹائم وغیرہ دیا اس کے بعد بس کھانا وغیرہ کھایا نماز پڑھی تو یہی روٹین چل رہی ہے پورا دن بس یہی ہو رہا ہے کچھ نیو تو ہے نہیں اس وجہ سے میں نے ویڈیو بھی نہیں بنائی میں نے کہا آپ بولیں گے یارو مہر بھی ساری جتنی بھی ہیں وہی ڈیلی دن کی وہی گلیاں وہی سارا کچھ دکھا رہے ہیں میں نے کہا آپ بھر نہ ہو جائیں پھر بھی انہوں نے کہا آپ بشک وہی چیزیں دکھائیں کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں آپ کیونکہ جو ہے آپ کے ویلوگز کافی مزے کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے جو پہلا ویلوگ تھا میرا اس پہ بھی کافی اچھا ریسپونس دی گیا آپ نے ون کے سے اوپر ماشاءاللہ ویوز ہو گئے ہیں ریسنٹلی ابھی چینل کریئٹ کیا تھا تھوڑا ٹائم ہی ہو گیا ہے قریبا ایک منت ہو گیا ہوگا جو موسم ہے نا آج کا ماشاءاللہ سے کافی مزے کا بنا ہوا ہے تو یہ حالات ہیں جی باقی اسی طرح ہے یار سب کچھ وہی پران ہے کئی نئی جگہ پہ گیا بھی نہیں ہوں اس وجہ سے نا ویلوگ بنائے ہو کافی دنوں سے جو ہے نا گرمی بھی کافی پڑ رہی تھی اور سعودی ارابیہ میں تو آپ کو پتہ ہے گرمی کافی زیادہ ہو جاتی ہے دھوپ کافی تیز نکلتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا کئی نکلنے کا دل نہیں کرتا ابھی بھی ہے دھوپ ہے پاکستان میں تو ریسنٹلی میرے دوست بتا رہے تھے کہ بارشیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ میں نے کہا کیا بات ہے آپ تو پھر پاکستان کی ہوایں انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی بارش نہیں ہوئی کافی دن ہو گئے ہیں لیکن یہ ہے کہ شام کو تھوڑا جو موسم ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے اور آپ سنائیں آپ کے کیسے دن گزر رہے ہیں کیا حال وال ہیں سب کے باقی اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھتے ہیں نا دعا کیا کریں بھائی کے لیے بھی میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں بس جو ہے نا پاکستان کو میں کافی مس کر رہا ہوں سچ میں یہ چیک کریں جی یہ نظارے ہیں یہاں کے ماشاء اللہ سے کچھ ڈیوٹیز پہ جا رہے ہیں اور کچھ جو ہے بس اپنے کام کاج میں سب مصروف ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے بس باہر آئے ہوں ویڈیو بنانے کے لیے تو پسینہ جو ہے آنے لگ گیا ہے گرمی ہے اندر روم میں ہوں تو وہاں تو ایسی چل رہا ہوتا ہے اٹر ٹائم جو ہے نا ایسی چل رہا ہوتا ہے ہر وقت گرمی اتنی مطلب فیل نہیں ہوتی یہ بھی اچھا نہیں ہوتا کہ ہر ٹائم ایسی میں رہنا اور اس کے بعد جب ایک دم باہر آنا یہ پیچھے چھوٹا سا درخت ہے میں نے سوچا ہے یار اسے بھی کبر کر لیں ویلوگ میں اچھا لگ رہے ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں اب لازمی تو نہیں ہے ویلوگ میں کہیں بندہ جائے کوئی چیز ویزٹ کرے کوئی جگہ ویزٹ کرے ویسے بھی تو بندہ ویلوگ بنا سکتا ہے یہ جو ہمارے اپارٹمنٹس کی سیڑھی ہے نا یہ چڑھتے چڑھتے جس کا وزن کافی زیادہ بھی ہے نا وہ بھی کام ہو جاتا ہے یہ ساری میں نے کاؤنٹ کی تھی یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری ستر ہیں سیونٹی تو یہ جو ہے نا بندے کا اوپر جاتے جاتے کام ہو جاتا ہے ایک طرح سے صحیح بھی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے میں نے کہا یار بیگ لیتے ہیں آفیس میں چلتے ہیں کہ اپنا تھوڑا سا کام ہی کر لیں بیٹھے ہوئے تھے ویلوگ بھی آ چلو ایک بن جائے گا چھوٹا سور دیکھیں یہ جو ہے نا کیسے گور کے دیکھ رہی ہے اوہ باگ گئی ہے دھوپ نکل آتی ہے کبھی بادل آ جاتے ہیں ابھی تو یہ کوئی گرمی نہیں پڑی ابھی تو گرمی سودیا میں آنا باقی ہے ابھی تو مہی کا مہینہ چل رہا ہے ابھی تو ایسی گرمی پڑے گی نا کہ کیا بتا دوں آپ کو اللہ کرے آج بارش ہو جائے نا مزہ آ جائے گا تو گرمی کا حل بھی ہے تو بندے کو پانی زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اس سے بندے کی جو ہے ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوتی باڈی میں پانی کی کمی نہیں ہوتی یہ آپ کو میں ملواتا ہوں یہ ہمارے عمران بھئی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی میں انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم عمران بھئی کیا حال ہے یہ دیکھیں عمران بھئی ایسی میں انجوائے کر رہے ہیں بیٹھ کے اور سنائیں ٹھیک ہے نا کھر بیٹھے ہیں بس بیٹھے ہیں میرے گوئے بھی جانے کی کیاری ہے ٹھیک ہوں گے اچھا ابھی جو عمران بھئی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے کھاں پہ لے کے جائیں گے یہاں سے نہیں جانا ہے ہمیں گلف اسیہ میں گلف میں لے کے جانا ہے اور سیت بھی یہ ٹھیک ہے نا چلے صحیح ہے انجوائے کریں ویڈیو دیکھ نہیں ہے یہ جی آفیس پہنچ گیا ہے یہ آفیس کے جو ہے یہ ساتھ والی جو گلی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ہوئے اس کا ماشاءاللہ مسجد کے بہر آگے ہیں اثر کا ٹائم ہے بھی جاتے ہیں اثر کی نماز پڑھتے ہیں یہ سیکنڈ فلور ہے سوری فرسٹ فلور ہے مسجد کا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دنیا کی سب سے سکون والی جو جگہ ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے مسجد ہے جہاں پہ انسان کو بہت زیادہ سکون ملتے ہیں یہ یہاں پہ جتنے بھی ہیں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں اس میں جو ہے کچھ انگلیش میں ہیں ٹھیک ہے الگ الگ زبانوں میں پڑھے ہیں اردو میں بنگالی میں تامیلی انڈونیشیا ڈیفرنٹ یہ جو ہیں ہر لینگویج میں قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو یہ اوپر کا ویو ہے اوپر سے ماشاءاللہ سے علی بھائی ہے میرے ساتھ بارش ہو رہی ہے علی بھائی ویڈیو میں آپ نے دیکھنا ہے میں نے کہا تھا میں نے کہا یا اللہ بارش ہو جائے دیکھ لیں دعا قبول ہوگی ہے باقی یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری شاپس وغیرہ بنی ہیں پینٹس کی ہے جتنا بھی لیبر مٹیریل ہے سارا جتنا بھی ہیں ماشاءاللہ سے موسم کافی مزے کا ہو گیا بس ابھی اللہ کرے صحیح تیز بارش ہو ہلکی ہلکی تو ہوگا یہ دیکھیں جی ایسی ایسی گاڑیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی بھائی کے ایسے میں یہ چیک کریں یہ بھائی سے کچھ پیمنٹ ٹکالی ہیں یہ آلی بھائی نے کچھ پیمنٹ ٹکالی ہے بھائی سے بھائی سے یہ یہ ملک ہے اوپن ہے ماشاءاللہ سے آج کے دن کافی اچھا گزر رہا ہے اگر آپ کو بارش کر رہا ہے یہاں پہ جب بارش ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے ایدی ہوتی ہے یہ ایدی ہی ہوتی ہے کہ بارش ہو رہی ہے چھٹی گا دین ہے اور بارش نکلے ہوئے ہیں کون سا روڈا آپ نے بتایا ہے یہ روڈا ہے سعودی ائرلائن یہ پوائنٹ ہے سعودی ائرلائن یہ پوائنٹ ہے یہ بائی کو زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے چیک کریں یہ بنگالی پہی ہے تو یہاں پیار کسی کو گرمی لگی ہوتی ہے لیکن ماشاء اللہ بھی موسم بڑا مزے کا بناوں گا چیک کریں جی کیا بات ہے یہ جتنا بھی جو ایری ہے یہ سارا ریاد پارکنگ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ جتنا بھی عراش ہے لوگ ہیں وہ بھی بہر رائے ہوئے ہیں اور کچھ انجوائے کر رہے ہیں کچھ کام کی تلاش میں کافی دن بعد آج ویلوگ تو بنا رہے ہیں لیکن ویلوگ ہمارا کچھ لمبا ہو جائے گا کیونکہ کافی گومیں آج کافی باتیں بھی کی ہیں علی بھائی نے بھی کافی انفرمیشن شیئر کی سبزی ہے نا سبزی علو شملہ ہے بس ایمو ہے یہ جی رائت ہے سات میں یہ سیلڈ ہے اور بسم اللہ کرتے ہیں وای آر پیاز کا مزہ آگیا یہ ویو ہے جی ہوتل کے اوپر سے ماشاء اللہ سے بڑا پیارا ویو ہے یہ آگیا جی ہمارا کھانا کیا بات ہے وی آئی پی یہ کچھ رات کے نظارے ہیں بس ابھی روم کی طرف جا رہے ہیں تو یار ویلوگ کو بس انڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا بس رینڈملی اس میں کچھ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں تو ایسے ہی اپنے بائی کو سپورٹ کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں اور کمنٹ کر لیں انشاءاللہ مزے مزے کے ویلوگ آپ کے لئے لاتا رہوں گا تو اب مجھے آپ دعاوں میں یاد رکھیے گا اوکے اللہ حافظ